بسم اللہ الرحمنی ناظرین دنیا نیوز ویلوگ میں خوش آمدید میں ہوں لیاکتن سہری پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور عام انتخابات کے حوالے سے تیزی سے اب سیاسی جماعتوں کے کارڈز اوپن ہو رہے ہیں آصفری زرداری وزارت عظمہ سے دستوردار کس کا نام وزارت عظمہ کے لیے تجویز کیا پیپس پارٹی کی سینٹر ایکزیکٹو کمیٹی کے فیصلے سامنے آگئے نواز شریف نے بھی اپنے کارڈز جو ہیں وہ اوپن کرنا شروع کر دیئے آغاز بلوچستان سے کیا انہوں نے کیا پیپس پارٹی اور مسلم مون میں ایک اور ڈیل ہونے جا رہی ہے خرشیشہ اور ایاز صادق کی ملاقات کی ہوئی کس نے احتمام کیا این ایک سو ستائیس اور این اے دو سو بھتالیس دونوں سیاسی جماعتوں کے مفادات کیا ہے اس موضوع پر بھی آج بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلاخر جو ہے سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے اپنا سیاسی کارڈ جو ہے کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جلاس میں کھیل دیا ہے اور وہ خود تو وزارت عظمہ سے دستبردار ہو گئے ہیں لیکن اپنے سابدادے اور پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا نام جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے وزیراعظم کے لیے پیش کیا جسے سی سی نے منصوری دے دی تو یوں آصف علی زرداری جن کی یہ شدید خائش ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بلاخر وزارت عظمہ کی کرسی تک پہنچے اور اس کے لیے وہ کافی دیر سے ان کی جد و جہر بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مختلف سیاسی کارڈز بھی کھیلے سندھ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے بعد انہوں نے کے پی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جلسے کیے جلاس کیے الیکٹیبلز سے رابطے کیے بلوچستان میں انہوں نے مختلف الیکٹیبلز سے رابطے کیا اور آصف علی زرداری کی یہ پوری کوشش ہے کہ بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ عام انتخابہ دوزار چوبیس کے نتیجے میں وسیراعظم بن سکے اور آج جب بلاول ہاؤس میں ہونے والی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ نام تجویز کیا گیا تو سی ای سی کے تمام ارکان نے جو ہے اس کو انڈورس کیا اور بلاول بٹو جو کہ مختلف حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس میں ایک لاہور کا حلقہ بھی شامل ہے اور بنیادی طور پر سی ای سی کا اجلاس بھی لاہور میں ہی کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ بلاول بٹو لاہور سے الیکشن بھی لڑیں گے اور پنجاب کو یہ میسیج دیا گیا کہ پیپرس پارٹی جو ہے وہ وزارت اس میں کے لیے بلاول بٹو کا نام جو ہے وہ سنجید کی سے دیکھ رہی ہے اور اس حوالے سے اپیغاس پارٹی جو ہے وہ اپنی جدو جھید کرے گی آصف علی زرداری نے ایک بیان دیا تھا جس میں کہا تھا کہ بلاول بٹو کو شاید بہت اور گرومنگ کی ضرور تھا اور ٹریننگ کی ضرور تھا اس کے بعد ان پر ہی ان کے مخالفین نے بھی اور پارٹی کے اندر سے بھی تنقید ہوئی تھی کہ آصف علی زرداری کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے لیکن اب بلاول بٹو زرداری کا نام خود آصف علی زرداری نے پارٹی کی طرف سے وزارت عظمہ کے لیے تجویز کر دیا اور بلاول بٹو اپنی پارٹی کی کمپین کو اب بطور وزارت عظمہ کے امیدوار کے طور پر لیڈ کریں گے اور یہ سی سی سے اپروف ہونے کے بعد جو ہے اب اس بات کی کوئی ابہام نہیں کہ پیپرس پارٹی وزارت عظمہ کے لیے ایک سنجیدہ کوشش نہیں کرنا چاہتی آصف علی زرداری کے بعد نواز شریف نے بھی اپنے کارڈز اوپن کیے ہیں اور تیرہ چودہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بالٹون میں کیے ٹکٹوں کے لیے ایک سیشن دوسرا سیشن تیسرا سیشن مختلف سطح پر مشاورت کے بعد بلاخر انہوں نے ٹکٹیں جو کہ آناؤنس نہیں کر رہے تھے اور انتخابی مہم کا اس حوالے سے محول بھی نہیں بان رہا تھا جو انتخابی رنگ نہیں جم رہے تھے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کی ٹکٹوں کے فیصلے نہیں کر رہے تھے تو بلاخر جو ہے گزشتہ رات انہوں نے بلوچستان کے لیے جو قومی اور سبائی سملی کی ٹکٹیں ہیں ان کا بازابتہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور اطلاعات یہی ہے کہ اب پنجاب اور دیگر صوبوں کے لیے بھی اگلے چوبیس سیتھالیس کھینٹوں میں جو ہے وہ مسلم نون کی جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا تو یوں اب نواز شریف جو ہے وہ اپنے کارز جو ہے پلیٹیکل کارز کے کھیلنے جا رہے ہیں اور تیزی سے پہلے ٹکٹوں کے اب فیصلے کیے اور اس کے بعد انتخابی مخیمت کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے اگر دیکھا جائے تو ابھی آئی پی پی اور مسلمی قائد عظم جو ہے انہیں جو ہے وہ نواز شریف کے گرین سینل کا انتظار ہے کیونکہ نواز شریف نے ابھی تاک مسلمی قاف اور آئی پی پی کے ساتھ جو ہے ان کی ٹیموں نے نواز شریف کی نامزد نمائندوں نے مختلف مذاکرات کے دور تو کیے ہیں لیکن جو اس میں ابھی تک جو ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملات فائنل نہیں ہو سکے یہی وجہ ہے کہ آئی پی پی کے کیونکہ ایک ہلکے سے نہیں دو دو تین تین ہلکوں سے لوگوں نے جو پارٹی کے سینئر رینما انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے تاکہ جہاں سے سیٹ ایڈجسمنٹ مسلمی ممون سے ہو سکے تو وہاں سے وہ انتخابی مہم شروع کر سکے جیسی طرح جہانگی خانترین لودرہ اور ملتان دونوں جگہ سے امیدوار ہیں قومی بھی اور سبائی کی اسی طرح عبدالعیم خان جو ہے وہ این ایک سو انیس سے بھی امیدوار ہے این ایک سو سترہ سے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور سبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آن چودری جو ہیں انہوں نے بھی دو قومی اسمبلی کے اور ایک سبائی اسمبلی کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں کہ مسلمی نون کے ساتھ جس حلقے سے سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی وہاں سے وہ فائنلی جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم کو جو ہے وہ تیز کریں گے تو یوں اگر آئی پی پی اور مسلمی کاف کی انتخابی مہم اس طرح نہیں ابھی چڑھ رہی تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ نواز شیف کے گرین سگلنٹ کا انتظار ہے کہ وہ کس حد تک سیٹ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں ایک اور بڑی ملاقات کا جو ہے وہ چرچہ ہے افواہ تھی کہ پیپس پارٹی مسلمی نون میں شاید ایک اور ڈیل ہونے جا رہی ہے وہ تھی سردار ایہا صادق اور خوشی شاہ کی ملاقات اس سوالے سے جو اطلاعات آئیں کہ خوشی شاہ جب سینٹرل اگزیکٹرک میٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے تو ایہا صادق جنہوں نے کچھ روز پہلے نوی چوہ سے ملاقات کی تھی اور وہ خوشی شاہ سے مختلف موضوعات پہ بات کرنا چاہتے تھے تو نوی چوہدری نے جو ہے اس آمد پر جب خوشی شاہ لہور آئے تو اس ملاقات کا ذکر کیا جس پر خوشی شاہ نے ان سے رابطہ کر کے پہلے ایہا صادق کے گھر آنے کی جو ہے وہ خواہش کی کہ اگر آپ کے گھر مناسب سمجھے تو وہاں پر جو دار اٹھی ہوگی وہ کھا لیں گے اور بات چیت پی کر لیں گے لیکن یہ بات جی تو سیاسی نہیں نجی نویت کی تھی شاید لیکن ایہا صادق نے بہتر سمجھا کہ وہ جو ہے خوشی شاہ جو کہ لہور میں ہی ہیں تو ان کی ملاقات کا احتمام نوی چوئی نے پی سی ہوتل میں کیا دمپخت حال میں اور اس کی جب ویڈیو سامنے آئی تو پھر یہ ایک افواہوں کا اور اطلاعات کا بازار گرم ہوا کہ شاید پیوز پارٹی اور مسلم نون ایک اور ڈیل کرنے جا رہے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے کہ شباز شیف جو کہ اینے دو سو تالیس کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہاں پر شاید وہ چاہتے ہیں کہ پیوز پارٹی اپنا امیدوار دست پر دار کرے اور بڑاول بھٹو جو کہ لہور سے اینے ایک سو ستائیس سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہاں پر پیوز پارٹی کی شاید خواہش ہے کہ مسلم نون اپنا امیدوار دست پر دار کر کے پیوز پارٹی کے سپورٹ کرے اور دونوں چونکہ اب مرکزی قائد ہیں اپنی اپنی پارٹی کے تو اس لیے یہاں پر ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کیا جائے لیکن خوشی شاہ اور ایاز صادق کی ملاقات کے حوالے سے پیوز پارٹی نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ معاملہ سرے سے اس ملاقات میں ڈسکس ہی نہیں ہوا اور پیوز پارٹی نے مسلم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس ملاقات سے ریلیٹر جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں یہ ایک خیرسگالی کی ملاقات ہی اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا اسی طرح یہ بھی اطلاعات ہے کہ جب شباز شیف کراچی گئے تھے ایم کی ام کے وفظ سے ملاقات کے لیے تو وہاں پر جو ہے پیوز پارٹی کے جو نوید کمر ہیں اور جو سید ناصر شاہ ہیں ان سے ملاقات کے لیے شباز شیف نے جو ہے ایاز صادق کے ذریعے رابطے کیے تھے لیکن یہ دونوں رہنما چونکہ اپنی تخابی مہم میں مصروف تھے تو اس لیے یہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو بہرحال پیوز پارٹی نے اس بات کو نظر انداز کیا ہے مکمل طور پر جو ہے آؤٹ آف کنٹیکس اس ملاقات کو کہا ہے کہ یہ ملاقات ایک خیرسگالی کی تھی کلورسی کال تھی اس میں سیڈ ایڈجسمنٹ کے معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی اور پیوز پارٹی جو ہے وہ این ایک سوستائیس سے اپنی ہی سیاسی جو مقبولیت ہے سیاسی طاقت ہے اس کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو یوں اب سیاسی منظر نامہ جو ہے انتخابی محاصل پر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا ہے کیونکہ اب مسلم نون نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے پیوز پارٹی بھی اگلے کچھ لوز میں ٹکٹوں کی اعلان کرنے جاری ہے اور چونکہ پیوز پارٹی کے بعد جو ہے وہ دلگی دماتے جو پنجاب میں آئی پی پی ہے اسی طرح مسلم کاف ان کی سیٹ ایجسمنٹ نون لک کے ساتھ ہونی ہے تو وہاں سے سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹے میں مکمل ہو جائیں گے ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ